موسیقی آنکھوں کے تمام بیماریوں سے متعلق کو کافی تجربہ رکھتے ہیں کرونا وائرس کو لے کر جو رومر پھیلا ہے جو خوف ہے جس طریقے کا ماحول بن گیا ہے ہندوستان بھر میں تین مریض اس بیماری سے موت کا شکاہ ہو چکے ہیں ایک سو چالیس متاثر ہے ایسے ان حالات کے مدد نظر ہم نے آج آنکھوں کے سپیچلیسٹ ڈاکٹر امیت وانگکر سے آپ کی ملاقات کرانے کا فیصلہ کیا وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے کرونا وائرس جو ہے آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے آنکھوں کے ذریعے بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے اس پروگرام یا اس انٹرویو کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں جاگروپتہ آپ میں ایورنس پیدا ہو ڈاکٹر صاحب آپ کا سواغت ہے ہمارے اس کارکرم اس پروگرام میں تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کرونا وائرس سے کیا آنکھوں کا کرونا وائرس ابھی جو فلال بہت زیادہ سب میں حلچل مچی ہوئی ہے سب لوگ درے ہوئے ہیں اس کا کارن کیونکہ یہ وائرس چار قسم کا ہے کرونا وائرس آلفا کرونا وائرس بیٹا کرونا وائرس گیما اور کرونا وائرس ڈیٹا یہ چار چیزوں کا میوٹیشن جو ہم لوگ بولتے ہیں اس کا ریپلیکیشن جو اس کی پیدائش ہے وہ اتنی زیادہ فاسٹ بڑھ رہی ہے کیونکہ ہم لوگ اس کی لئے کوئی خبرداری نہیں لے رہے ہم لوگ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پر مچ جائیے آپ ایک ساتھ مد گھومیے آپ ایک دوسرے کے ہاتھ مد ملائیے آپ ایک دوسرے کے پاس گریب مچ جائیے یہ چیزوں کا ہم لوگ اتنا گوھر سے اس پر ہم لوگ implementation نہیں کر پا رہے ہیں اس کے وجہ سے یہ کرونا وائرس پھیلنے کا چانس زیادہ ہے اور ہمارے کنٹری میں جہاں پر گندگی تھوڑی سے زیادہ رہتی ہم لوگ ساتھ سپائی میں اتنا دھیان نہیں دے پاتے اس کے وجہ سے یہ کرونا وائرس پھیلنے کا اور زیادہ چانس ہے آنکھوں کی بیماریوں میں کرونا وائرس کے ابھی تک کوئی نشانیاں ابھی تک کوئی سمٹم سائنس نہیں ملے ہے پھر بھی آنکھوں کے لئے جو وائرس کومن ہے اس میں کرونا وائرس سے جڑے ہوئے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایڈینو وائرس اور دوسرا ہے ہرپیز وائرس یہ کرونا فیمیلی میں سے نہیں بلان کرتے لیکن ان وجہ سے جو آنکھوں کی تکلیف ہوتی ہے اسی تکلیفیں کرونا وائرس سے پیدا ہو سکتی ہے آنکھوں کے جو آسو ہے وہ اگر ایک دوسرے کے سمپرک میں آگئے ایک دوسرے کے کانٹیک میں آگئے تو اس کے وجہ سے بھی کرونا وائرس جو ہمارا ریسپیریٹری سنڈروم ہے یا جو ہم لوگ بولتے ہیں ساس لینے میں جو دکت آ رہی ہے وہی دکت آنکھوں سے بھی فیلنے کا چانس ہو سکتا ہے آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آنکھوں کے آنکھوں سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیے آنکھوں پہ ہاتھ مت ملیے تو جو ہے یہ جو یہ وستریخی کی جو وائرس ہے کیا یہ آنکھوں کے ذریعے سے یا جو ماحول میں بھی ہوتے ہیں یہ وائرس یہ وائرس بسیکلی ماحول میں کہنے سے زیادہ اگر کوئی انفیکٹیڈ پرسن باہر سے آ رہا ہے جس کو ہم لوگ ابھی stage 1 کہہ رہے ہیں اگر وہ foreign travel سے آ رہا ہے اور وہ اس وائرس کو لے کے ساتھ میں آ رہا ہے اپنے گاؤ میں آ رہا ہے اپنے country میں آ رہا ہے تو ہم اس کو stage 1 بولتے ہیں stage 2 یعنی وہی انسان کے وجہ سے نور میں face کر رہے ہیں آزو بازو کی گاؤ میں face کر رہے ہیں stage 3 یعنی ہمارے وجہ سے سب local community میں ایک ہی گاؤ میں کئی لوگوں کو ایک انسان کے وجہ سے فیل نہ اس کو ہم لوگ stage 3 بول رہے ہیں اور وہ سب سے زیادہ خطرناک سب سے زیادہ deadly اور dangerous ہے کیونکہ یہ وائرس اگر ایک دوسرے کے وجہ سے اپنے local community میں فیل گیا تو اس کو 5-6 دن میں ہزاروں کی تعداد میں فیلنے کا زیادہ چانس ہے second thing جو آپ نے پوچھا کہ آسو ہو کے وجہ سے کوئی contact کا تو آسو nasal secretion جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ناک میں سے پانی بہنا اور ہمارا جو saliva ہے جس کو ہم تھوک یا اس کو لال بولتے ہیں ان تین چیزوں کے وجہ سے یہ وائرس کا فیلنا لازمی ہے کیونکہ وہ وائرس جو contact میں آ رہا ہے سب کے وہ اپنے breath سے یا اپنے جو کچھ ہم لوگ بولتے ہیں کہ ساس لینے میں ہم لوگ جو باہر چھوڑ رہے ہیں یہ سب چیزیں یہ جو secretions ہے body کے ان وجہ سے وہ وائرس زیادہ سے زیادہ پھیل رہا ہے تو اس لئے ہم لوگ بولتے ہیں ناکو ڈھکی ابھی N95 ماسک ہم لوگ بول رہے ہیں یا کوئی دوسرے ماسک ہم لوگ تعلق نکال رہے ہیں یہ اس کے واجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس کو شاید protect کرے گا ابھی تک کوئی established نہیں ہے کہ یہ ماسک لگانے کے واجہ سے وہ پھیلنے والا نہیں ہے لیکن جتنا precautions ہم لوگ لے سکتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں prevention is better than cure so اس واجہ سے ہم لوگ پریون اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ انسان آنکھ سے ساری دنیا دیکھتا ہے اس کی اہمیت ان کے پاس ہے جن کو آنکھ نہیں تو آنکھ جو ہے آنکھ کتنی حساس چیز ہے یا کتنی sensitive ہے اس وائرس کے بارے میں viral infection آپ کو لگ رہا ہے کہ корona virus کے تھوڑ symptoms لگ آنکھ مارننگ میں یا صغری اٹھنے کے بار چپک جانا اپنی پپنی پوری طرح سے نہیں کھل نا اور اس میں دن بھر پانی بہتے رہنا یا اس میں سے مائل بہار آتے رہنا یہ سب چیز یا ہم لوگ chloram phinical alignment بولتے تھے اس سے نکل جاتی تھے کم ہو جاتی اب آج 7-8 سالوں سی viral transformation ہو چکا ہے بیکٹریا کے بجے لیکن virus کے بجے آرہی ہے تو normally Corona virus سے بھی زیادہ infective stage ہے تو Corona virus کے بجے آنے کا کچھ نہ چانس ہو سکتا ہے ہم لوگ نے Corona virus کے وجے س congenitivitis کا patient نہیں دیکھا ہے لیکن adenoviral congenitivitis اور herpetic congenitivitis یہ دونوں چیزیں ہم commonly دیکھئے جو بھی ایک قسم کی virus ہی ہے ان پہ تو ہم لوگ control کر سکتے لیکن Corona virus کے وجے آنکھوں کا problem آرہ ہے امیجیٹلی آنکھوں کی ڈاکٹر کی دکھا کے آپ کو problem solve کہیں طریقے کی وائرس ہے اور وہ تیزی سے پہلتے بھی ہے تو یہ وائرس کیا آنکھوں کو بینائی روشنی ختم کر سکتے نہیں اگر آنکھوں کی روشنی سے سلطہ تعلق نہیں آئے آنکھیں آتی ہے ہم لیکن یہ ایڈینو وائرل کنیانٹی وائیٹیز جو میں آپ کو بتایا کچھ سالوں سے فیل رہا ہے سب جگہ پہ وہ کنیانٹی وائیٹیز کے ساتھ کرتیز بھی کارتیز بھی مطلب کالی جو کتلی ہماری دکھنے کی جگہ ہے وہ پہ سفے ٹائپ کے داغ تیار کرتا جو جلدی نہیں جاتے سال بھر تک آتے جاتے آتے جاتے رہتے تو ڈاغ آنے سے پہلے ہم لوگ کو ٹریٹمنٹ لینا ہے اس کے جیسے آپ نے بتا آنک ناک اور جو ہے تو لیو ساب کے پوٹ یا تھوک جو ہے نا یہ کافی جو ہے اس میں جو شروعات ہوتی ہے وائرس کی کرونا وائرس کی بھی تو یہ کس طریقے سے جو ہے تو اس کے کیا ایفیٹ تو نظر آتے کسی پیشن میں کرونا وائرس کی سمٹمز تو میں نے جیسے آپ کو بتایا ساس لینے دککت آنا چھیک خاصی چالو ہونا جیسے سردی نارمل خلو کی سمٹمز رہتے بکھار آنا یہ سب چیزے تو رہتے ہی اس میں لیکن وہ condition زیادہ deteriorate ہونے کا زیادہ خراب ہونے کا چانس یہ بول رہے آج کل کہ گھر سے کام کیجئے باہر مجھ جائیے ہم لوگ کو جب گورنمنٹ نے چھٹی دی تب ہم لوگ نے اس کا holiday کی جیسے اس نمال کیا ہم لوگ اپنے بچوں کو holiday کی لئے ٹریپس پہ لے گئے ہم لوگ malls چلے گئے تھی ٹیٹر پہ چلے گئے birthday parties پہ چلے گئے اس وقت وہ ایرش پھیل نا چالو ہوا ایک دن میں کم سے کم 500 600 1000 1000 لوگ کو ایک ساتھ آف پیشن دو مہنے میں یا ایک مہنے میں کنٹرل ہو جائے گا زیادہ زیادہ کیا ہے آٹھرز لوگوں کو ایک ساتھ ہو جائے گا لیکن یہ کرونا اتنا جلدی پیل گیا تو اس میں جیسے ابھی وہ کنڈیشن اٹلی کی بہت زیادہ بکتر ہے اٹلی کی کنڈیشن ابھی چائنہ سے بکتر ہے ابھی چائنہ میں تو بہت سارے واشنگٹن پوست یا کافی سارے پیپرز پر پراپابندی لگا دیئے کہ وہاں سے کوئی بھی نیوز باہر کی دنیا میں نہ جائے اور چائنہ کا باقی کا سب جو کی فیوچر ٹریڈنگ ہے یا کچھ ہے وہ افیک نہ ہو اس لئے آج ہی چائنہ کا پوست آیا ہے کہ چائنہ نے سب خوراں اکباروں پر باہر نیوز ڈالنے پر روگو لکھاتی لوگ سب چلتے چلتے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ کرونا وائرس سے کس طریقے سے احتیاط بھرتنا چاہیے کیا ہم کو کرنا چاہیے کیا جو ہے تو دھیان کس بات پر دینا چاہیے آپ لوگ جیسے سب لوگ آپ پیپر میں پڑھی رہے ہیں سب لوگ انفرمیشن لے رہے ہیں ٹی وی سے لے رہے ہیں تو میرا یہی کہنا ہے کہ آپ آپ کی جو سیکریشنز ہیں نیزل سیکریشنز آئیز کے سیکریشنز اور لپ کے سیکریشنز یہ تینوں کو ایک دوسرے سے ہمیں باہر کے ایٹموسٹیر میں اڑنے سے بچائے ہم لوگوں میں گھٹکا بھی کھانا بہت زیادہ کومن ہے تو یہ کنڈیشن کے ویسے آپ جو تھوک رہے ہیں یا باہر آپ جو پھیلا کر رہے ہیں اس ویسے شاید کوئی کرونا کا ایک آدھا کوئی پیشنٹ آپ کے وجہ سے نہ تیار ہو جائے دوسری بات آپ کو بولا گیا ہے کہ ماسک پہنی ہے ماسک کافی قسم کے ہے آپ سادہ فڑکا بھی لگا سکتے ہیں لیکن N95 اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اثر دار ہے ایسا scientifically proven ہے ابھی کسی نے یہ دھون کے یہ کنڈیشن میں سب لوگ سیریز بن گیا ہے تو یہ دھون کے کسی نے نہیں نکالا کہ N95 کو prevention کتنا زیادہ پرسنٹیج میں ہو زیادہ آپ کو protect کرتا ہے لیکن پھر بھی آپ جتنا protection لے سکتے لیجے hand sanitizer ہر 10-15 منٹ میں آپ کسی سے ہاتھ ملا رہے کنی touch کر رہے ابھی میں doctor room میں patient check کر رہا تو میں sanitizer continuous بھی لے رہا کچھ ایسے چیز ہے جس وجہ سے آپ کا بیکٹریہ اور وائرس ہاتھوں سے نکل جانے والا ہے ان چیزوں کو آپ کرتے رہیے آپ کو cleanliness maintain رکھئے اور آپ کے وجہ سے کسی کو نہ ہو اور آپ کو خود کیوں بھی نہ ہو اس slogan کے ساتھ میں میرا ایک ڈاک بند ہوں یہ تھے ڈاکٹر امیت وانگکر جو بتا رہے تھے کہ کرونا وائرس آنکھ ناکھ اور تھوک کے ذریعے تیزی سے پھیلتا ہے ان ساری چیزوں پر ہم تمام کو دھیان دینا چاہیے تاکہ اس بیماری سے سب کی آواز میڈیا نیٹورک کے لیے میں ڈاکٹر وانگکر کے دوا خانے سے رفے دن رفے